بہت لوگوں سے بات کر کے مجھے ایک ایسی چیز کا احساس ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگنور کب کیا جاتا ہے یا اگنور کب نہیں کیا جاتا ہے آپ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا فائدہ ہونے سے زیادہ آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اگنور کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل والی گھنٹی ضرور بجائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسی لڑکی ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہے جو آپ کو بہت پسند کرتا ہے آپ کو بہت چاہتا ہے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس سے بات کرتے ہیں اس کو بھاؤ دیتے ہیں یا نہیں دیتے اگر آپ ایک سمجھدار انسان ہیں اور آپ اس میں انٹریسٹڈ ہیں تو پکہ آپ اس کو اپروچ کروگی کیونکہ سامنے سے خود وہ آپ کو لائن دے رہا ہے بڑک کئی بار آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو انسان آپ کو بھاؤ دے رہا ہے آپ کو لائن دے رہا ہوتا ہے اسی کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے سامنے والا آپ کے لئے اور زیادہ پاگل ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا کو اگنور کرو تو وہ انسان آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے لیکن میرے بھائی آپ کو یہاں اگنور نہیں کرنا ہوتا ہے جو انسان already آپ کے پیچھے آ رہا ہے آپ کو بھاؤ دے رہا ہے آپ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اسے اگنور کر کے کیا حاصل کرو گے اس کو تو اگنور کر کے ایک طرح سے اس کی بیجتی کر رہے ہو اس کو یہ دکھا رہے ہو کہ آپ اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہو تو وہ انسان اب کیا کرے گا وہ انسان آپ کو گھمنڈی سمجھنے لگے گا اور آپ سے دھرے دھرے دور ہو جائے گا اب اس کے بعد وہ انسان آپ کو پلٹ کے نہیں دیکھنے والا اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سو اس سمجھ میں کبھی بھی کسی کو اگنور کرنے کی گلتی مت کرنا اب بتاتے ہیں کہ اگنور کرنے کا فائدہ کب ہوتا ہے جب آپ کسی کے پیچھے پڑ رہے ہو آپ کسی سے جڑنا چاہ رہے ہو آپ کسی کو پسند کرتے ہو آپ چاہتے ہو کہ وہ انسان کی جندگی میں آپ کی بیلو بڑھے اور وہ انسان آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں جتنا زیادہ آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اتنا زیادہ وہ انسان آپ کے ساتھ misbehave کرتا ہے ایسے انسان کو اگنور کرنے کا فائدہ ہے کیونکہ جب اسے اگنور کرو گے تو اسے سمجھ آئے گا کہ اس نے آپ کو کھو دیا ہے ابھی تک اسے کیا لگ رہا تھا کہ آپ اس کے پیچھے پاگل ہو آپ لٹو ہو آپ کبھی نہیں چھوڑو گے اس وجہ سے اس کے بھاو بڑھے ہوئے تھے سو اس انسان کو جب اگنور کرو گے تو اس کے بھاو نیچے آئیں گے پھر اس کو ڈر لگے گا یار کہیں چھوڑ نہ دے کہیں یہ مجھے بھول نہ جائے چھوڑ کے چلا نہ جائے اس کیس میں اس کا دھیان آپ کے پاس آئے گا اس کیس میں یہ آپ کو پسند بھی کرے گا اور آپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ اس کو پسند کرتے تھے بٹھ آپ اب اس کو اگنور کر رہے ہو ایسے ہی چیزیں کام کرتی ہیں اور اسی ٹائم پر آپ کو اگنور کرنا ہے یا گل فرین ہے جس کو آپ نے ہارٹ کر دیا جس کا آپ نے دل دکھا دیا وہ بہت ناراض ہو گئی آپ اس سے معافی مانگ رہے ہو اور وہ آپ کو معافی بھی نہیں کر رہی ہے اور اسے اگنور کر کے یہ سوچتے ہو کہ ساید وہ مان جائے تو نہیں اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ پریشان ہے آپ نے اس کو دکھ پہنچایا ہے تو یہاں پر آپ کا کام ہے اسے منانا نہ کہ اگنور کرنا تو ایسے کیس میں کبھی اپنے پارٹنر کو اگنور مت کرنا نہیں تو رشتہ آپ اپنا خراب کر لوگے تو اگنور اگنور کھیلنا بند کرو جب تک آپ کو اس کی نولیج نہیں ہے بینا کسی بات سے اگنور کر کے اپنا رشتہ مت بگاڑو اگنور کرنے کا فرق اسی پر پڑتا ہے جس کے ساتھ میں آپ کا رشتہ ہو جو انسان آپ کے لئے کچھ فیل کرتا ہو نہ کہ وہ انسان جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہو یا وہ بھی انسان آپ کو نہیں جانتا ہے تو دیوستو ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کر دیں